ہماری گزارش ہے ان مسلمانوں کے لیے جو سنتکار ہیں اور جو تاجر ہیں اس وقت ظہر غریب مشکل میں ہے مزدور مشکل میں ہے ایک ملازم پیشہ مشکل میں ہے اور ظہر فیکٹری والے حضرات بھی اور یہ بڑے بڑے سنتکار بھی اور جنہیں اللہ رب العزت میں خوشحالی اور دنیا کے لحاظ سے ایک بڑا عزت اور مقام عطا فرمایا ہے ان کے ماتحد جو لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ موقع ایسا نہیں کہ انہیں کام سے فارغ کیا جائے یہ موقع ایسا نہیں کہ انہیں رخصت دے دی جائے یہ وقت ایسا نہیں ہے آپ حضرات کی اور ان صاحب حصیت لوگوں کی یہ بہت بڑی نیکی ہوگی بہت بڑی نیکی ہوگی کہ اس مشکل گھڑی میں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں جہاں آپ صدقہ دیتے ہیں جہاں آپ خیرات کرتے ہیں وہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ انہیں فارغ نہ کیا جائے انہیں رخصت نہ دی جائے اس مشکل گھڑی میں آپ ساتھ دیں گے اللہ آپ کو اپنے خزانے سے دے گا اللہ آپ کے روزے میں برکت اتا فرمائے گا اللہ آپ کے کاروبار میں برکت اتا فرما دے گا اللہ رب العزت آپ کو وہ برکت دے گا کہ انشاءاللہ آپ کے نسلوں میں اس کی برکت رہے گی اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشکل گھڑی میں کسی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اللہ اس کی مشکل حل کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اس موقع پہ سنتکار حضرات سے ہماری یہ خاص گزارش ہے اور ساسد وہ تاجر جو دکانوں پہ بیٹھے ہیں مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ضرورت مند لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں تو ان سے بھی بھئی گزارش ہے کہ اس موقع پہ ان کی مجبوری سے فیدہ نہ اٹھائے جائے ان کی مجبوری کے سے فیدہ نہ اٹھائے جائے بلکہ ان ضرورت مندوں کے لیے سہولت کی شکلیں پیدا کی جائیں سہولت کی شکلیں پیدا کی جائیں جب آپ انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں یہ غریبوں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے یہ سہولت کی شکلیں ہوں گی ہمیں اللہ کی ازاز سے امید ہے اللہ اکمی رحمت سے ہماری یہ مشکل بھی ختم فرما دیں گے اور ہمارے لیے بھی اللہ سہولت کی شکلیں پیدا فرمائیں گے تو بس یہ آخر میں چند گزارشات تھیں اللہ رب و رضا ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرما دے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین